دوستو درفت کی ایک شاپ سے کچھ مینڈر گزر رہے ہوتے ہیں کہ اچانت دو مینڈر نیچے گر جاتے ہیں اور نیچے دلدل ہوتا ہے دونوں مینڈر دلدل سے باہر آنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن باہر نہیں آ پاتے اوپر بیٹے ہوئے مینڈر ان کا مزاق اڑاتے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے تم دونوں مینڈر کبھی باہر نہیں آ سکتے لہٰذا اتنی تکلیف سہنے سے بہتر موت ہے لیکن دوستو وہ دونوں مینڈر مسلسل باہر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچانت ان دو میں سے ایک مینڈر مر جاتا ہے زندہ رہنے والا مینڈر مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے اور مسلسل کوشش کرنے کی وجہ سے وہ اچانت چھلانگ مار کر باہر آ جاتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو اوپر بیٹے ہوئے مینڈر حیران رہ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیسے کیا وہ مینڈر کہتا ہے کہ جب میں دلدل میں گرا تو میرے کان بند ہو چکے تھے اور میں دلدل سے دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ مجھے موٹیویٹ کر رہے تھے شاید تم لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہوگے کہ تم یہ کر سکتے ہو شاباش تم کوشش کرو تم آ جاؤگے باہر اور میرے اندر ہمت بنی رہی اور میں نے یہ کر دکھایا دوستو اس اسٹوری سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم اپنے موں سے کوئی بھی الفاظ اگر سامنے والے کو کہتے ہیں تو وہ اس کے لیے اس کی کامیابی کی وجہ یا ناکامی کی وجہ بنتے ہیں تو لہٰذا ہم کسی سے کوئی بھی بات کریں تو بڑے ہی ہمیں دیکھ بال کے بات کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ موٹیویشنل بات کریں تاکہ سامنے والے کی ہمت بنی رہے اور دوستو دوسرا جو سبت ہم اس اسٹوری سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ دونوں میڈر دلدل میں گرتے ہیں ایک میڈر جس کے کان ٹھیک تھے وہ سن رہا تھا ان اوپر والے میڈر کی نیگیٹیو باتوں کو تو نیگیٹیو باتوں کی وجہ سے وہ دی موٹیویٹ ہوتا گیا اور مر گیا اور دوسرا میڈر جو بھیرا ہو گیا تھا جس کے کان بن ہو گئے تھے وہ نیگیٹیو باتوں کو سن نہیں سکا لہٰذا وہ کامیاب ہو گیا تو دوستو آپ اگر اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی نیگیٹیو باتوں پر دھیان نہ دیں آپ مسلسل صرف کوشش کرتے رہیں دوستو مزید اچھی اور موٹیویشنل ویڈیوز اور اسٹوریز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں بہت جل نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ